پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک اصولہ اتقیہ تک شریک ہوا کرتے تھے لیکن ایک خاص دستور آپ کا یہ تھا کہ جس واز میں حضرت رابعہ بسریہ رحمہ اللہ تعالی شریک نہ ہوتی آپ بھی واز نہ فرماتے یعنی رابعہ بسریہ جو ہے ایسی اللہ کی ولیہ ان کا ایسا مقام اور حضرت بسری واز نہیں فرماتی جس میں رابعہ بسریہ نہ ہو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی اور میں جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کو چیونٹیوں کے برتن میں کیسے بڑا جا سکتا ہے اللہ اکبر یعنی گویا ہے کہ استعداد جائیے جو روحانی استعداد رابعہ بسریہ کی تھی اس استعداد کا علم تھا کہ جو حسن بسری رحمت اللہ لے جو ہے وہ آگے پہنچاتے تھے تو اس لئے فرمایا کہ جو شربت ہاتھیوں کے برتن میں آتا ہو اس کے چیونٹیوں کے برتن میں کیسے بڑا جا سکتا ہے حضرت علی کررم اللہ وجہ ہو جب بسرہ میں تنشیف لائے تو حسن بسری کی محفل میں تنشیف لے جا کے دریافت کیا کہ حسن تم عالم ہو یا طالب علم یہ سوال کیا تم عالم ہو یا طالب علم فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں فرمایا کچھ بھی نہیں ہوں ہاں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس کو بتلا دیتا ہوں یہ جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے ظاہر ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نام عالم نہ طالب علم ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو پہنچے ہو آگے پہنچاتا ہوں کوئی عجز انکساری کا یہ عالم ہے تو ظاہر ہے کہ عالم کی سب سے بڑی شان تو یا عجز انکساری کوئی کہ توازو اور لائد عالم کی سب سے بڑی زینت ہوتی ہے تو یہ کہا اس پر حضرت علیہ وسلم خوش ہو گئے فرما یہ جوان واضح کہنے کے لائق ہے یہ فرما کہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور تمام وائزوں کو واضح کہنے کی مماند کر دی اور تمام جتنے بھی وائزین کی واضح بند کر دیے سے حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے واضح جاری رہا اس کے حضرت شیخ عنوان بانتے ہیں واقعات اور ارشادات فرما کے کتب تواریخ میں آپ کے بہت سے واقعات اور ارشادات موجود ہیں جن میں سے چند جو اس کتاب کے موضوع کے مناسب ہیں یہاں تحریر کیے جاتے ہیں نمبر ایک ایک مرتبہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو ہمیشہ تن ترہ رہتا ہے ایک نے حسن بسری رحمت اللہ اس سے ملنے کا ہے اور فرمایا تم خلوت پسند آدمی معلوم ہوتے ہو لوگوں سے کیوں ملاقات نہیں کرتے کہا کہ ایک کام میں مشہور رہتا ہوں اس وجہ سے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی یعنی شخص نے کہا کہ کام میں مشہور رہتا ہوں اسے لوگوں سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی فرمائے کہ یہاں حسن بسری رہتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کیا کرو اپنے بارے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہاں حسن بسری رہتے ہیں ان سے ضرور ملاقات کیا کرو ان کے بعد جاتے رہا کرو کہنے لگا جس کام کی وجہ سے اور لوگوں سے نہیں ملتا حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا جو اس کام میں مشہور ہے مجھے ہے حسن بسری سے بھی نہیں مل سکتا یہ بات کہی تو دیاز کیا کہ وہ کون سا کام ہے یعنی حسن بصریر امت اللہ پوچھا بھی کون سا کام ہے کہنے لگے جب صبح کرتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر اللہ کی نعمتیں اور اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں پس نعمتوں کا شکر شروع کر دیتا ہوں اور گناہوں پر توبہ کرتا ہوں فرمایا تو تو حسن بصریر سے بھی زیادہ سمجھدار ہے اللہ اکبر کیا بات کی اس شخص سے معرفت کی انتہائے کہ صبح اٹھتا ہوں اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں اپنے گناہوں کی طرح دیکھتا ہوں نعمتوں کا شکر کرتا رہتا ہوں اور گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہوں فرصت ہی نہیں کسی سے ملنے کی اللہ اکبر آج ہماری حالتی ہے ہمیں اتنی فرصت ہے کہ ہم اوروں کی گناہوں کے بارے میں گفت کرتے رہتے ہیں اوروں کی نعمتوں پر جیلس ہوتے رہتے ہیں ہمیں اتنی فرصت اور ماندھ کو وہ ہے سمجھدار آدمی حسن بسیر جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ تو تو حسن بسیر سے زیادہ سمجھدار ہے کہ واقعی خلوط میں اس لئے بیٹھا ہے کہ خدا کی نعمتیں گنتا ہے شکر کرتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے ندام سے روتا ہے یہی واقعی حقیقت یہ ہے اور یہی زندگی یہ حقیقت ہے جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا واقعی لکھتے ہیں کہ حسن بسیر حمد اللہ نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ حسنے میں مشہول ہے آپ نے فرمایا کیا تو پلسرات پر کو گزرا ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ نے پوچھا تجھے معلوم ہے کہ تجھے جنت میں جائے گی یا دوزخ میں اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا پھر یہ حسن کیسی راوی کہتا ہے کہ اس قصے کے بعد اس شخص کو کسی نے حسنے نہیں دیکھا یہ ہے ناظرین و حاضرین آج ہم بات بات پر قہ کے لگاتے حسنے ہیں اور یہ غفرت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان پر مریں گے کہ کفر میں مریں گے جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے پلسرات پر گزر پائیں گے کہ نہیں گزر پائیں گے دو کوئی یہ نگاہ اسی کو کہتے ہیں معرفت کہ انسان پر اس معرفت پر نگاہ رکھے ہنسے ہن ٹھیک ہے ہنسے ایک طبیعی تقاضی بھی ہے ہنسے لیکن یہ کہ غفلت نہ ہو کہ آگے جنت اور دوزخ میں جانے کے راستے کیا ہیں ان راستوں کے حوالے سے مجھے کیا محنت کرنی ہے یہی حضرت حسن بسیر اس کو تربط کر رہا ہے تیسرا واقعہ لکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ میں سے ایک شخص ایک ہزار سال بعد نکلے گا فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آدمی میں ہی ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی میں ہی ہوں یعنی حضرت کی توازوں کا عالم یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ وہ دوزخی میں ہی ہوں گا میری کیا عمل ہے میری کیا حقیقت ہے میں تو گناہوں کا جو ہے گویا کا پلندہ ہوں اور اللہ کے عذاب کو مستق ہوں یعنی یہ ایجز کی کیفیت ہے اور چوتھا لکھتے ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جللہ شانو کسی بندے کے ساتھ خیر کا ادارہ فرماتے ہیں تو اس کو اہل و آیال میں مشغول نہیں ہونے دیتے یا یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ اہل و آیال کے حقوق کی ادائیگی اور چیز ہے اور میں مشغول ہو جانا اور چیز ہے یہ بڑی پتے کی بات کی ہے کہ اہل و آیال کی جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی اور چیز اس میں مشغول ہونا اور چیز ہے آج ہم اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان میں مشغول ہو جاتے ہیں مشغول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کیلئے حرام بھی کمار رہے ہیں حلال بھی کمار رہے ہیں جیدر سے آ رہا ہے بس انہیں کی سیوہ کر رہے ہیں انہیں کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کمال سمیتھ کے جو ہے گھر کے اندر ٹھکو بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مشغولیت کہ آخرت کو بھول کر اپنے اہل و آیال کے مشغول انہیں کو خوش کرنے کے لیے سوہ حلال حرام سے سمیٹھ رہا ہے اور آخرت اپنی جانم جیہ اپنی گرم کر رہا ہے اس لئے فرمایا کہ یہ مشغول بری ہے نمبر پانچ فرمایا کرتے تھے کہ توازو کی شرط یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے نکلے تو جس کو بھی دیکھے اپنے سے افضل سمجھے بس ناظرین و حاضرین یہی وہ حقیقت ہے کہ جس پہ نگاہ پڑے اس کو اپنے سے افضل سمجھو یہ سوچو کہ یہ برا بھلے برا ہے پتہ نہیں اس کی کونسی اچھائی اللہ کو پسند آئی ہو یہ مجھ سے اچھا ہو خدا کی نظر میں جب یہ سوچو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ حقیقت کی نگاہ عطا فرما دیں گے آمین یارب العالمین اللہ تبارک و تعالی حضرت حسن بسیر امت اللہ لے کی نصائب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین